اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے تو ویورز آج کی بہت ہی مزدار اور زبدستی ریسپی لے کرائی ہوں چکن بریڈ چیز سلائڈر کی جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور سب ہی اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر جی میں نے میدہ لے لیا ہے دو کپ جتنا تو آپ حسبے ضرورت لے لیجی جتنا آپ کے گھر میں ضرورت ہو د میک کپ جندا یا کے تاؤ کے لیے پر مڈا لیا ہے چینی یہاں پر چینی بہتا ہے اور ٹھناوڈ رہی ہوں ہیں ایک کھانے چمچ جتنا بما دسمت ایسٹ on اس کو گھول کرزو کری زبادہ سے بہت سکرے یہ اعدا پر ہی ہیں آپیں دے کی شوئی بھی رائز کے لیے جاتے ہیں اگر آپ چاہے ہیں تو ڈال لیجیے وگر نہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو ساتھ یہاں پر میں نے لیا ہے نیم گرم پانی یعنی کہ گنگنا پانی لیا ہے اور کوکنگ آئل لیا ہے میں نے یہاں پر تقریباً چھے کھانے کے چمچ ہے میرے پاس لیکن میں آدھا اس میں ڈال روں گی اور آدھا رکھ دوں گی تو ڈوک جو ہے وہ نیم گرم پانی کے ساتھ اچھون لیتے ہیں تو آپ چاہیں تو دودھ کے ساتھ بھی اس کو گون سکتے ہیں میں نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو گون رہی ہوں تو پانی جو ہے وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور روم ٹمپریچر پر ہو تو تب بھی چلے گا تو بس یہ ہے کہ اگر آپ روم ٹمپریچر والے پانی پر اگر گون دیں گے تو پھر جلدی سے رائس نہیں ہوگی دو آپ کی اگر نیم گرم پانی سے گون دیں دو جو ہے وہ جلدی رائس ہو جاتی ہے تو بس یہ پرپرس ہوتا ہے تو اب اس کو اچھے سے گون لیں گے آٹھے کو جتنا اچھے سے گون دا جائے گا اتنی اچھی جو ہے بریڈ جو ہے وہ ہماری بن کر ریڈی ہوگی تو بس جس طرح گھر کا آٹا گون دا جاتا ہے اسی طرح سے میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو سوفٹ کر کے گون لوں گی اور بس اس کو گوننے کا جو ہے وہ پرپرس ہے کہ آپ کو ساتھ آٹھ منٹ لگیں گے اس کو گوننے کے لیے تو یہ دیکھیں جی اچھے سے میں نے گون لیا ہے اس کو سیٹ کر کے آئل لگا کر میں اس کو ڈھام کر رکھوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جب تک یہ رائز ہو جائے تو دیکھیں جی ڈو ہماری جو ہے وہ اچھے سے رائز ہو چکی ہے اگر گرم موسم ہو تو پھر جلدی رائز ہو جاتی ہے اور اگر سردیوں کا موسم ہو تو پھر آپ اس کو کسی گرم جگہ پر رکھیں تو رائز ہو جائے گی تو دیکھیں جی اس کی جو ائر ہے وہ میں نکال لوں گی اس طرح سے اور اس کو تھوڑا سا مرسل کے ہاتھوں سے دوبارہ سے اس کو سیٹ کر لوں گی تاکہ اچھے سے اس کی جو ائر ہے وہ نکل جائے تو ڈو جتنی اچھی سے گوندی ہوگی اتنی ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کی بریڈ بن کر تیار ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈو جو ہے وہ کتنی زبدست گوندی گئی تھی تو بس اس کو آپ سیٹ کر کے جو ہے میں اس کے دوبارہ سے نارملی چھوٹے سائز کے جو ہے وہ پیڑے بنا لوں گی جس طرح کے عام نارمل آپ گھر میں روٹی کے پیڑے بناتے ہیں تو بس اس سائز کے جس سائز کے بھی آپ کو بریڈ چاہیے ہو اس سائز کے آپ پیڑے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پر جو ہے بلکل میڈیم سائز کے جو ہے وہ پیڑے بنا رہی ہوں تو یہاں پر آئل یا گریس نہیں کریں گے آئل سے بینہ آئل کے آپ یہاں پر پیڑے بنائیں اگر آپ کے ہاتھوں پر چپکے تو آپ خوشک میدہ ڈسٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے آون کی جو بیکنگ ٹری ہوتی ہے اس کے اندر میں نے یہ ڈال کر رکھتی ہے ڈھام کے آدھا گھنٹے کے لیے تو اب یہاں پر جی اس کی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر جو کوکنگ آئل میں نے بچا لیا تھا چھے کھانے کے چمچ میں سے وہ اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک برطن کے اندر ساتھ پیاز سلائس کٹی ہوئی میرے پاس دو عدد ہے بڑے سائز کی پیاز تھی اور میں نے اس کو کٹ لیا ہے سلائس میں تو اس کو سوفٹ کرنے تک پکا لوں گی میں یہاں پر ایک میں شملہ مرچ ڈال رہی ہوں کٹ کر کیوبز میں آپ کو جس شیپ کی پسند ہو آپ اس شیپ میں کٹ کر ڈال دیجئے تو دونوں کو جو ہے وہ تین سے چار منٹ کے لیے سوفٹ کر لوں گی تو آنچ جو ہے وہ میڈیوم رکھی ہے مسالے ڈالوں گی میں یہاں پر کٹی لال مرچے کھانے کا چمچ اور سفید مرچے ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ نمک اور مسالہ جو ہے وہ آپ اپنے مرضی کے اکورڈنگ جال سکتے ہیں کم زیادہ کوئی بھی چیز اگر آپ کو کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں اب یہاں پر چکن میں نے شیڈ کر کے رکھ دیا تھا یہ پانچ سو گرام چکن ہے میرے پاس یعنی کہ پورا ایک چکن کا بریس جو ہے وہ تھا اور اس کو میں نے اوبائل لیا اور اوبالنے کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے پیسیس میں جو ہے وہ کر لیا ہے اب اس کے اندر ڈال کے جو ہے وہ مکس کر لیں کے ساتھ یہاں پر میں ڈال رہی ہوں سویا سوس دو کھانے کی چمچ جتنا تو اس حساب سے جو ہے نا اب اگر یہاں پر آپ سویا سوس نہ ڈالیں تو پھر آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے تاکہ جو مسالہ ہے ہمارا وہ جلے نہیں تو بس اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اور ایک سے دو منٹ کے لیے جو ہے اسی طرح مکس کرتے ہوئے اس کو پکا لیتے ہیں تاکہ جو چکن ہے وہ مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے تو ساری چیزیں پکانے کے بعد دو سے تین منٹ لگیں گے تو اس کے بعد میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو دیکھیں جی یہ ہو چکا ہے میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں تو یہاں پر جو پیڑے ہم نے بنا کر دھام کے رکھے تھے وہ دیکھیں اچھے سے دوبارہ سے رائز ہو چکے ہیں تو اس طرح کے رائز ہوئے وہ پیڑے جو ہیں وہ ہمیں چاہیے اب میں اس کو بیک کر لوں گی آون میں تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ تک کے لیے اور بیک کرنے کے بعد جو باقی کا کام ہوگا وہ ہم کریں گے اب یہاں پر جو چکن ہم نے مکس کر کے رکھ لیا تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے یہاں پر میں نے لے لی ہے مایونیز یہ میرے پاس ہے تقریباً تین کھانے کے چمچ ہیں فل بھر کے تو میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنی زورتی حساب سے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے مایونیز تو آپ اس کی بیکر سکتے ہیں لیکن مایونیز کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا بنے گا تو مایونیز ڈال کر اب اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں لیکن یاد رہے کہ سٹفنگ جو ہے یا آپ کی چکن والی یہ تھنڈی ہونی چاہیے گرم نہیں ہونی چاہیے تو مکس کر کے اس کو پھر سے سائٹ پہ کر لیتی ہوں اور پھر چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری بریڈ اتنے میں بنی ہے یا نہیں ہے تو یہ اچھے سے مکس ہو چکی ہے اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں دیکھیں جی پریڈ ہمارے جو ہے وہ اچھے سے بیک ہو چکے ہیں تو قریباً اٹھارہ منٹ لگے تھے ان کو بیک ہونے کے لیے یہاں پر آپ اگر آوون میں نہیں تو آپ کسی برتن میں بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ چولے پر آپ کوئی بڑا سا برتن رکھ لیجئے اور اس کے اندر کوئی جالی کا سٹینڈ یا کوئی بیکٹوری پلیٹ رکھ کر اس کے اوپر آپ یہ بیکنگ ٹری رکھ سکتے ہیں اور بلکل سلو آنکھ پر آپ پچیس منٹ آپ اس کو پکا لیجئے دھاپ کے تو آپ کی بریڈ اس طرح سے تیار ہو جائیں گی تو اب میں اس کو مولڈ سے نکال رہی ہوں مولڈ سے نکالنے کے بعد میں اس کے درمیان میں سے دو حصے کر لوں گی تو دیکھیں اچھے سے ہماری دو بند کر تیار ہوئی تھی جس سے ہماری یہ جو بریڈ ہے بہت ہی زبردست بنی ہے اور اس کو میں نکال رہی ہوں آپ تھنڈا کر کے نکال لیے گا یہاں پر دیکھیں کہ میں نے نکال لی ہے مولڈ سے اور دیکھیں کتنی نرم کتنی سوفٹ کتنی فلفی یہ بند کر بریڈ تیار ہوئی ہے تو بس اس کو اب میں درمیان میں سے کٹ لیتی ہوں اس کے دو حصے کر لیتی ہوں یہ دیکھیں کسی بھی نائف کی مدر سے آپ اس کے درمیان میں سے دو پارٹ کر لیجئے تو بہت گرم ہے آپ تھنڈا کر کے آپ اس کو کیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں جی وہی مولڈ میں نے جس کے اندر لگایا تھا میں نے ایک حصہ جو ہے وہ کٹ کر اس کے اندر لگا دیا ہے اور میں نے ساتھ کیچپ لگا دی ہے اگر آپ کے پاس آون سیف کوئی بھی برطن ہو تو آپ اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں میرے پاس موجود نہیں تھا تو میں اسی مولڈ کے اندر دوبارہ جو ہے وہ اس کو رکھ رہی ہوں تو چکن کی جو سٹفنگ تیار کر لی تھی وہ جو ہے وہ میں اچھے سے اس کے اوپر کوٹ کر لوں گی اس طرح سے کہ دیکھیں تو اب یہاں پر میرے پاس ہے موزریلا چیز جو بھی چیز آپ پسند کرتے ہوں تو آپ کو اس میں ڈال لیجئے چیڈر چاہے موزریلا جو بھی ہو اور اس کے چیز کو ڈالنے کے بعد جو ہے میں نے جو بریڈ کا اوپر کا حصہ کٹ کر رکھا تھا وہ دوبارہ سے میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور پھر سے تھوارہ سے تھوڑی سی چیز جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اور یہاں پر میں نے انڈا اکلے لیا تھا پھینٹ کر اور سا جائے گا وگرنا آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں تو اس پر فید تل ہے میرے پاس یہاں پر میں ڈال رہی ہوں یہ بھی اوپشنل ہے آپ چاہے تو ڈالیں اگر نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیجئے تو یہاں پر دیکھیں جی دوبارہ سے میں نے اس کو پانچ منٹ مائکروب میں رکھر اس کو کلر دے دیا تھا تو دیکھیں کتنے زبردست سے ہمارے جو چکن بریڈ جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں اس کو میں ڈی مولڈ کر رہی ہوں یہاں پر ایک میں نے برطن لے لیا ہے اور اس میں ڈال کر میں اس کو الٹا لیتی ہوں اس طرح سے تاکہ یہ مولڈ سے نکل آئے باہر تو بہت آسانی سے نکل آئے گا بس یہ ہے کہ آپ نے مولڈ کو پہلے گریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں زبردست سے ہمارے جو چکن بریڈ ہے وہ نکل آیا ہے مولڈ سے تو اس کو دوبارہ سے پلٹا کر میں ایک اور برطن میں رکھ لیتی ہوں جس کے اندر میں نے صرف کرنا ہے یہاں پر دیکھیں جی کتنے زبردست سے ہمارے جو چکن بریڈ سلائڈر ہیں وہ بن کر ریڈی ہوئے ہیں بہت مزے کا ان کا ٹیسٹ بنتا ہے بہت ہی زبردست جو ہے وہ ان کا کلر بھی آیا ہے تو یہاں پر دیکھیں جی کٹ کر لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جی کتنا زبردست اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ اور اس کا کلر ہے تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا میری ریسپی کو اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ اگر نئے ہیں میرے چینل پر تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ حضر ہوتی ہوں اللہ حافظ